اسلام علیکم ٹیکنیک آل فیصلہ چینل میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ خیرے اس سے ہوں گے آج کی وڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹس جاب کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ سٹیٹ لائف انشورنس کے اندر آئی ہیں اس کے اندر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کو اپلائی کر سکتا ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملے گی اگر آپ چینل پر فرس ٹیم آئی ہیں تو چینل کو سپرائب کر لیں ڈیلی آپ کو جاب کے ریلیٹڈ اسی چینل کے اوپر ویڈیوز ملتی ہیں باقی میں آپ کو مکمل طریقہ کار سکھاتا ہوں کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فی میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اگر آپ کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے یا ڈی آپ نے کیا ہے اگر آپ نے یہاں پہ بیچلر مسٹر کیا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اپلائی ہے وہ آپ نے یہاں پہ آن لائن کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل طریقہ کار سکھا ہوں گا باقی آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے جو اس کی فیس ہوگی ساڑی آرسو روپے وہ آپ نے اپنے کسی قریبی بینک میں اندر جا کے وہاں پہ آپ نے جمع کرانی ہوگی حبیب بینک میں کرا سکتے ہیں یو بیل بینک میں کرا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا اپلائی ہے گا آپ بھی آپ کو اپلائی کا میں فارم دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اس فارم کو یہاں پہ فل کریں گے سب سے اوپر آپ نے یہاں پہ نیم لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے جنڈر لکھنا ہے میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد نیچے آپ ای میل لکھیں گے اس کے بعد نیچے آپ نے سی این سی لکھنا ہے اس کے بعد نیچے جو فارم ہے یہاں پہ اپنا موبیل نمبر لکھیں گے اس کے بعد نیچے آپ نے رپیٹ موبیل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد لاشٹ میں آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھنا ہے ایڈریس لکھنے کے بعد نیکسٹ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کی کاسٹ وغیرہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ فیل کر دینا ہے پھر اس کو فیل کرنے کے بعد نیکس جو دوسرا فارم آئے گا اس کے اندر آپ نے اپنے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کی ایڈیوکیشن وغیرہ کیا ہے ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ پہلا فارم آئے گا اس کو آپ نے یہاں سے فیل کر لینا ہے تین چار چیزیں بیسک ہیں جو آپ سے یہ پوچھیں گے اس کو آپ نے یہاں پہ اس کو فیل کرتے ہیں ٹائم آپ نے دینا ہے اس کے بعد دوسرا فارم آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کی ایڈوکیشن آ جاتی ہے ایڈوکیشن کے بارے میں آپ بتانا ہے کہ آپ نے میٹر کان سے کیا انٹر کیا یا بیشلر جو بھی آپ نے کیا ہے اس کا آپ نے بتانا ہے ساتھ کھانے میں آپ نے اس کا ایر بتانا ہے کہ کسی ایر میں آپ نے میٹر کیا کسی ایر میں آپ نے انٹر کیا کسی ایر میں آپ نے بیشلر وغیرہ کیا اس کے بعد جو لاسٹ ہے اس کھانے میں اس کے اندر آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کے مارکس وغیرہ کتنے تھے وہ بھی آپ نے بتا دینے ہاں اس کے بعد 스트�ری AAC اس کی آپ نے مارکس کی بتانی ہے کہ میٹرک میں آپ کے کتنے نمبر تھے FSE میں آپ کے کتنے نمبر تھے یہ سارا کچھ آپ نے اس میں فارم میں بار نیچے اس کے اندر جو فارم آئی گا اس کے اندر اگر آپ کے پاس 80 کا کھو ڈیپلوم ہے اگر آپ نے کچھ کمپیٹر کے بارے میں کیا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ اور ڈیپلوم ہے ہیں وہ آپ اس کے بارے میں بھی یاں پر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ڈبلومہ کیا ہے وہ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے surveys آپ سے پہلے جاب کے بارے میں بتانا ہے اگر آپ نے کوئی جاب اگر کی impacto سے سان کی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کب تک کی ہے اس کے بارے میں آیا بتا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو نیچے فارم ہے اس کے اندر یہ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی سی ایس کے آپ کو ذریعہ کسی کا رہا ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے تو لاس میں آپ کو یہ جہاں پہ الپ لائن بھی مل کی ہے آپ ان سے فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو سینڈ کرنا ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس اور نیچے جو اس کا ایڈریس ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ سینڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سے نیچے آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ سلپ مل جائیں گی جس میں حبیب بینک ہے اس کے بعد یو بیل بینک ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کے سلپ کو یہ ڈونلوڈ کر لینا ہے اپنے ان کو کر کے اپنے چلان فیز جم اکرانی ہوگی بینک کے اندر جو کہ اس کی فیز تقریباً ساڑی آٹھ سو روپے بنتی ہے اس کے بعد پھر آپ کا جانسی ایزی اپلائی ہوگا وہ بھی میں آپ کو آگے چال کے مکمل طریقہ کار سکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا اپلائی کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر اپلائی اس طرح کرنا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں یہ چار سلپیں ہوتی ہیں آپ نے دو پاس رکھنی ہوتی ہیں دو بینک کے پاس ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ فارم آپ نے دیکھ لیا اب بھی مزید میں آپ کو ویکنسیاں دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈ لائف کی باقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ڈونلوڈ کیسے کرنا ہے اگر ہم اسامیوں کی بالد کریں تو اوپر آپ کو بیس سامیت دکھنے کو ملتی ہیں نیچے آپ اگر دیکھیں تو اگر آپ کی تعلیم یہاں پہ بیچلر ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس ویکنسیاں کے لیے باقی نیچے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ مزید بھی کونسی ویکنسیاں ہیں تو ان کی جو سیلی ہے وہ ستر ہزار پہ ہے اور پچاس ہزار ہوگی اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو دوسرا آپ کو فارم ایک اور نظر آ جائے گا اس فارم ہیں ایج وغیرہ کے بارے میں بھی یہاں سے لکھا ہوئے گی اٹھارہ سال سے لے کے آپ کی ایج تیس سال ہونی تھے یہ اس سے زیادہ نہ ہو تو نیچے آپ کو یہ دو فارم ملے گئے اس کے بعد آپ کو ایک اور ملے گا اس میں انجینری کی کچھ جابس ہیں جس کے اندر یہ ڈبلوما وغیرہ کو لے رہی ہیں بی والوں کو بی ایس والوں کو یہ لے رہی ہیں اور بی بی والوں کو یہاں سے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو سیلی یہ بتا رہے ہیں اس کی تقریباً ساٹھ ہزار سیلی ہوگی باقی آپ نے یہاں پہ اپنی دیکھ لینی ہے آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی لکھا ہوگا اور ساتھ میں آپ کی ایج کے بارے میں بھی لکھا ہوگا اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد نیچے آپ نے دیکھیں تو آپ کو یہاں یہ اس کے تین ہی ایڈ ملتے ہیں اس کے بعد اس میں میں آپ کو طریقہ کار ابھی سکھاتا ہوں کہ آپ نے ایڈ کے اوپر کیسے کرنا ہے جب آپ گوگل کے اوپر ساچ کریں گے یہی کام اپنے موبیل سے بھی کار سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ سے بھی تو اس کے بعد جب نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو ویب سیٹ آجائے گی ایکسپرڈ جاپ ٹونٹی فول لیٹس جاب ان پاکستان اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے انٹرفیس ہے گا یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے سٹیٹ لائی انشورنس کوپریشن آپ پاکستان جاب اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈسکرپشن آجے گی تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں پوسٹ کی نیم تو ملٹی پیلا اس کے بعد جنڈر کی بات کریں میل فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں لائی سٹیٹ لائی انشورنس ہے اس کے بعد ایڈوکیشن کی بات کریں تو انٹرمیٹیٹ بیچلر مسٹر ہے اس کے بعد اپلائی آن لائن ہوگا اس کے بعد ڈومی سال کی بات کریں اور آپ پاکستان کو انہیں چاہیے ویکنس کی بات کریں تو پرمنٹ ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے تو یہ ہی ایڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے جی تو یہ اس کے اندر تین ایڈ ہیں انس کو آپ جہاں سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کلک ہر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے اس سے آپ جائیں گے افیشل ان کے پورٹل کے اوپر جو کہ پی ٹی سی آل ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرورس ہے اس کے بعد یہ آپ اس کے پورٹل کے اوپر پہنچ گے یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویو کے اوپر کلک کرنا ہے ویو سے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ APIs وغیرہ ساری کو نظر آ رہے گی یہ آپ کو یہاں پہผریش ہوگی ہیں اس میں آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے فارم کو ges Sandless کرنا ایک بگر آپ لٹ کرنے کے بعد اب ان اس کو فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے بینک میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے فیس جم کرانی ہیں ویس جم کرانا کے بعد پھر آپ نے ایپ کو ایک اڈرس ملے گا اواصداس کے اوپر آپ نے سی حسینڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو پھر انٹرویو کا بھی بتائیں گے ٹیسٹ کا بھی بتائیں گے باقی میں اپنے چینل کے اوپر آپ کو بتا بھی نکو کہ اس کا ٹیسٹ وغیرہ کب ہو رہا ہے تو امید آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسان ہوگی ویڈیو پسان آئیے تو لائک کریں شیئر کریں میرے اس چینل کو سپرائب کریں ڈیلی آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیو میرے اس چینل پر ملتی رہیں گی جو کہ ریال ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی جوٹ نہیں ہوتا بلکل سچ ہوتی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ آفیس